موسیقی 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 ملینیری کب سے ڈونڈ رہی ہوں میں دوایاں نہیں مل رہی یہی تو رکھی تھی امی پتہ نہیں کہاں جا سکتی میں خود یہی سوچ رہی ہوں کہ جا کہاں سکتی ہے میں دیکھتی ہوئی امی یہی تو رکھی تھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی مل نہیں رہی اچھا چھوڑو رہنے دو کیوں پریشان ہو رہی ہو شایان سے دوبارہ منگوا لوں گی ارے پریشان ہونے والی بات ہے نا امی کچھ دنوں سے اس گھر میں بہت عجیب عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں عجیب سی کیا مطلب ہے تمہارا مطلب کہ امی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم تینوں کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی اور ہے کیسی باتیں کر رہی ہو ہم تینوں کے علاوہ اور کون ہے اس گھر میں یہی تو پتہ کرنا ہے امی کہ وہ کون ہے اس مخلوق کا تعلق کہاں سے فضول باتیں مت کرو کوئی تیسری چوتھی مخلوق نہیں ہوتی ارے امی ایسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے پچھلے گھر میں بھی اسی بہت ساری چیزوں ہوتی تھی ہماری پڑی چیزیں خود با خود ہی اپنی جہاں سے غائب ہو جاتی تھی اور وہی میں آج کل یہاں پہ دیکھ رہی ہوں امی میں بتا رہی ہوں کوئی ہے کوئی ہے اس گھر میں پر امی کیا ہے مجھے کچھ سمجھ میں امی وہ دیکھا آپ کے پیچھے کچھ ہے میں نے ابھی دیکھا خیر کرے کون ہے پتہ رہی ہمی کوئی کھولے بالو مالی عورت ہے پر نظر نہیں آلیا تیکھ سے مجھے بھی کیسی بات کری ہوں مجھے چکر آرہی مجھے چکر آرہی مجھے چکر آرہی بیچاری امی جی چلو میرا تو کام ہو گیا کشب مجھے سمجھ نیارا س گھر میں وہ کیا رہا ہے وہی تو شایان میں کہہ رہی ہوں کوئی بھلائے ہیں جو ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں بھلائے کیا مطلب شایان یہ کچھ قیر انسانی مخلوق ہے جو میں پریشان کیے جاری ہے میں بہت عجیب عجیب سی آوازیں نوٹس کر رہی ہوں آج کل تو امی کی طرحت خراب ہے اوپر سے وہ دوا نا ملنے کی وجہ سے بے ہوش ہو بہیں اور تمہیں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تمہا بیٹھوں کو بھیل یہ باتیں فضول لگ رہی ہیں جب ایک ایک کر کے تم دونوں کو نگل جاؤں گی میں پھر تم لوگوں یقین آئے گا کشف کشف یہ کیا بول رہی ہو کون کشف کشف نہیں ہوں میں میں تم لوگوں کی موت ہوں اپنی ماں کی سلام دی چاہتے ہو تو اسے اس گھر سے روانا کر دو نہیں تو میں تم لوگوں کو جھولوں گی نہیں شایان اسے کیا دیکھ رہے ہو تمہیں سونا نہیں ہے مچ سو مجھے تو بہت کنڈا رہی ہے چلو صبح بات کرتے ہیں لوڈائٹ یہ سب بدروعوں کا چکر ہے باچی سب بدروعوں کا چکر ہے ایک بار اگر یہ گھر میں آ جائے تو سمجھو کہ بس پیڑا خراک ہو جائے اور کشف تو پرانے گھر کے ماملہ سب جانتی ہے کیوں کشف؟ ہاں بھائی ان کی اگر بات نہ مانو تو یہ تو گھر تباہ کرنے پہ آ جاتی ہے ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے یہ ہی تو باجی جو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے انہی کا تو یہ نقصان کرتے ہیں میں تو کہتی ہوں اپیاس سے کام دیجئے اور ان کے لیمان کو پورا کر دیجئے دیکھیں خالہ میری بات سمجھے گا یہ جو بھی کچھ چیز ہے نا یہ امی کو گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں آپ میری بات کو سمجھیں سب سمجھ رہیوں بیٹا میں سب آ رہا ہے میرے دماغ میں سب سمجھ رہیوں میں ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا پہلے انسان گھروں پر خفزہ کرتے تھے اب یہ بھوت بھائی انسانوں پہ تو پھر بھی کابو پایا جا سکتے ہیں پر ان جنوں کا کیا علاج ہے ہر مصیبت کا ہے اور اس مصیبت سے بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے ہاں بھائی کیسے دیا نہیں دیا اچھا ہاں ماں بڑا اچھا دیا آپ نے فلوکے کی ریپورٹ ہے اور یہ یوٹیوب بڑا دیکھ رہی ہے آنس کل آپ ہیں اوغالیب کی فلم بھی اے ہاں ماں اس ووس کی ویڈیو اب دے کیا آپ نے اپنی پرانی ہو گئی ہے زمانے ہو گئی ہے تمہاری کیسے دوہ ہی بھسی رہتی ہے آئی ویڈیو کو چھوڑ یہ بتا آخری بازی کیسی ماری من ہے آہ ماں مازا ہی آگیا ماننا پڑے گا تمہارے ٹیلنٹ کو کیا چال جلی ہے تم نے آخر ماں کس کی ہو یہ تو ہے امنا بس اب جلدی کچھ کرو میرا آپ گزاران ہی ہوتا ہے آپ پہ بس اب تُو دیکھ دی جا یہ بڑھیا کیسے اپنی جاد بچانے کے لیے اس گھر سے بھاگیا گی صحیح کہتی امنا بس ہے مجھ سے تو اب انتظار نہیں ہوتا اللہ کرے جلدی سے یہ سا بوجہار میں اس گھر پہ مالکن بلکر آج بس کھوڑا سا انتظار ہوتا لے اتنا کیا نا میری بچے توڑا ہوتا لے انشاءاللہ کس بابا کو لے کر آگئی ہیں آپ ارے رمجم بابا ہیں بہت پہنچے وہ اپنی فرزانہ باجے کے گھر میں ہی جب آسے بو آتا ہے ان کے علم کی وجہ سے گیا تھا تمہیں نہیں پتا چکر اب رمجم بابا مجھے بغاوت کی بو آ رہی ہے تم ماں بیٹوں کی خسر خسر مجھے ساہ سنائی دے رہی ہے دیکھا بغیر سنیں ان کو سمجھ آگئی ارے نہیں بابا جی نہیں آپ کے بارے میں باتا رہی کی میں اس کو کسی کو کچھ باتانے کی ضرورت نہیں ہے تم میرے پاس آکے بیٹھو مسلا کیا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے جو دل میں آئے ہو وہ کنو نا نو نیوار میں ہرگز تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا میں اگر چاہوں تو تمہیں انگول کے اچھکوں میں چلا کر مار سکتا ہوں پروان دینا میرا فرض ہے کیا ہو بابا جی اس سب خیالیت تو ہے نا نا ہے بلکل بھی خیالیت نہیں ہے یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں میں بلکل ان کو تن نہیں کروں گا لیکن ان کا قبیہ پورے کے پورا یہاں موجود ہے جو آپ کو نہیں چھوڑے گا کیا مطلب ہے نہیں چھوڑے گا روک جاؤ میری ابین سے ڈیل چل رہی ہے کیا کیا ڈیمان ہے تیری نہیں ہلکا ہاتھ رکھ اور یہ اللہ کے پنجوں سے باہر نکلو اور کوئی سستی چیز مانگو اچھا ٹھیک ہے لیکن پھر یہ بتاؤ کتنے دن میں جاؤ گے ٹھیک ہے اوکے ڈن بھاگی بار سپ کر دینا کیا ہوا بابا جی کوئی بات بنی کچھ چیزیں ہیں جو اتارے میں مانگ رہے ہیں یہ لو کیا مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ چیک کرو ان کی دو دو جوڑے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک لیڈیس اور ایک جینس وہ بھی برینڈڈ ایک ٹی ڈاب اور ایک ریحانت دی شلوار کمیز مرتی بھی چلے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو کلو چلگوزے بھی مانگ رہے ہیں کس قسم کی خواہش آتے ہیں ان کی شلوار کمیز کا کیا کریں گے اور یہ چلگوزے سونے کے بھاؤں مل رہے ہیں ویسے بابا جی ہم سب کچھ دے دیں گے مگر گارنٹی کیا ہے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے یہ گارنٹی میری ہے اگر آپ نے ان کو یہ چیزیں پروائیٹ کر دی تو یہ پیچھے مل کے بھی نہیں دیکھیں گے کیوں؟ دیکھئے از بات میں سر ہلا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے بابا جی ہم جو یہ مانگ رہے ہیں ہم سب دے دیں گے مگر ان کو بولے یہ جو سامان چوری کی ہے نا نینے ہمارے گھر کا وہ سب واپس کر دیں نو نیور یہ تو ایمپوسیبل ہے کہ وہ سامان کو آپ کو واپس کریں وہ تو انہوں نے بہن کی جائز میں دے دیا یہ بھوت وغیرہ کب سے جائز دینے لگ گے انسانوں کو دیکھ دیکھ کے انہیں بھی یہ غلط رواست چل پڑا ہے امی یہ میں جو آمیل بابا جو ہے نا دو نمبر ٹائپ لگ رہا ہے بس اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس کو رفا دفا کرائیں ہاں سے تم کیا باتیں کر رہے ہو یہ کی تو کہہ رہا ہوں آپ کن چکروں میں پڑھ دیں ہیں دھونگی باباوں میں اس کی باتوں سے اندازہ نہیں ہو رہا کیا یہ کس طرح کی سے ماسوم لوگوں کو بے خوب بناتا ہوگا گستاک تو نے غلط بنگے سے پنگا ہی لیا ہے آپ دیکھ میں تیرے ساتھ چاہ کرتا ہوں تو بیٹھے یہاں پر چل نکل بلاؤں پولیس کا ہو ٹھیک ہے تو پھر نہ جا رہا یہ کن اے نکل کون امی میں ہوں کیا ہو گیا ہے دوائی لے کر آئے آپ کے لئے کچھ نہیں عطانی عجیب سے بہچائنی ہے اور دل بھی بہت ڈوب رہا ہے میرا آپ فکر نہ کریں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بس آپ دوائی کھائیں اور آرام کریں عطانی کس کی نظر لگی ہمارے گھر کو امی کسی کی نظر نہیں لگی سب کچھ ٹھیک ہے آپ پریشان نہیں ہو کیسے پریشان نہ ہو بیٹا سب کچھ تو تمہارے سامنے ہو رہا ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آرہی کہ ہو کیا رہا ہے مجھے کچھ وقت ہے امی میں اس کا حل نکالتا ہوں آپ آرام کریں آپ آرام کیجے دوائی کھا کے امی میں کیا بتاؤں تمہیں میرے تو اس کے پیٹ میں ہی درد ہو گیا پتہ ہے امی وہ ماسومہ کیا بول رہی تھی اگر انہوں نے جو سمان لیا یہ واپس کر دیں گے نا تو میں انہوں نے اتارا دے دوں گی امی ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے بے وکوف کے سارا زمان ہم نے آگے پیچھے مجھے کچھ دیر سے آیا جا آپ پلیٹ کیا ہو گئے اشب میں امی کی کمڑے میں جا کے پیٹ کیا تھا ان کی دھوائیں دیکھا وہ بہت پریشان لگ رہی تھی اب کیسی ہے وہ ان سب چیزوں کو انہوں نے بہت سر پر سوار رکھا ہوا ہے شایان سر پر تو میرے بھی سوار ہے عجیب عجیب سیب کچھ آوازیں آتی ہیں میرے کانوں میں جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہو کہ اپنی ساس کو نکال دو اس گھر سے خدا نہ ہاستہ اگر انہیں کس نے نوکسان پہنچا دیا تو میں نہیں دیکھ پاؤں گی ہے شایان وہ میری بھی امی ہے مجھے تو پتہ نہیں تم لوگوں نے ان سب چیزوں کو تو وہم پال رکھا ہے ایسا نہ کہیں خدا نہ ہستہ وہ امی کا غصہ آپ پہ نہ نکالنے شایان تو نکالیں نا غصہ میں چیلنج کرتا ہوں نکالیں مجھ پر آرے شایان کی کیا کہہ رہے ہیں آپ پلیز کاموش ہو جائیں ایسے مط بولیں تمہیں چپ رہا ہو اگر کوئی سن رہا ہے تو بتاؤ آجو میرے پاس لگتا ہی ایسے نہیں مانے گا اس کو سبق سکھانا پڑے گا چل چپ کر جابت بخت یہ کیا بول رہا ہے کیوں اپنی خوبصورت بیوی میرے ہاتھوں سے مروانا چاہتا ہے میں ایک پھوک زورا دوں گے تم دونوں کو تو مارا رو پھوک کیا ہوا ہوا نکل گئے کیا ابھی بتاتا ہوں کیا کر رہا ہے تو زیادہ خوشیاری دکھا رہا ہے مجھے یہ چاکو کس کو دکھا رہا ہے تو تو بول تو میں تیرا کام آسان کر دوں مجھے آج ہی مولوی صاحب نے بتایا تھا جس کی نس کاٹ دو اس کی اثرات ختم ہو جاتے ہیں بچوں والی باتیں کر رہا ہوں کیا بے باکوپ ہو گیا چھا تو تمہیں یہ بے باکوپو والی باتیں لگتی ہیں تو دیکھتے ہی کس کا نقصان ہوتا ہے شایان یہ کیا کر رہا ہے آپ چلو یہ تو اچھا ہوا تم ٹھیک ہوگا اب تمہاری نس نے چھوٹی والی انگلی کاٹ دے چھوٹی انگلی کیوں شایان مولوی صاحب نے کہا تھا کہ چھوٹی والی انگلی کاٹنے سے اثرات کبھی واپس نہیں آتے سچ میں شایان میں ناٹک کر رہی تھی مجھے پتا ہے تم ابھی بھی ناٹک ہی کر رہے شایان نہیں میری ماں کی قسم میں سچ بول رہا ہوں میں نے ماں کی کہنے پر یہ سب کیا آپ کی امی کو اس گھر سے نکالنے کیلئے مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا تم ڈراما کر رہی ہو بس اب تُو دیکھ تیجا بڑیا کیسی جان بچا کے اس گھر سے بھاگے گی اور پھر پورے گھر پہ تُو اکیلی ہی راج کرے گی چلو اب اپنا سامان لو اور چلتی بنو شایان مجھے ماف کرنے پلیز مجھ سے گلتی ہو گئی چلو اپنا سامان تیک کرو شایان میں جانتی ہوں میں نے آپ کا پہت دل دکھایا اور اس کے لئے آپ مجھے کبھی ماف بھی نہیں کریں گے مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے شایان اگر ہو سکے تو پلیز مجھے ماف کر دیجئے گا بس ایک لفظ بھی نہیں سننا مجھے تمہارا فوراں نکلو یہاں سے اپنے اس ڈراؤں میں کا اینڈ جا کر اپنی ڈائریکٹر ماں کو جا کر سنانا اگر اچھی ڈائریکشن دیتی ہیں تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا اب کھڑی کیا ہو جاؤ یہاں سے جاؤ موسیقی 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 موسیقی